موسیقی دلی کے لال کوئے میں موجود ہمدرد دواخانہ میں اجاد ہوئی اس کی اجاد کی کہانی یہ ہے کہ پیلی بھیٹ میں پیدا ہونے والے حافظ مجید صاحب دلی میں آ کر بس گئے اور یہاں حکیم اجمل خان کے مشہور ہندوستانی دواخانے میں ملازم ہو گئے بعد میں ملازمت چھوڑ کر اپنا ہمدرد دواخانہ کھول لیا حکیم صاحب کے دواخانے میں بننے والی سب سے پہلی دوائی حب مکوی میدہ تھی ہمدرد دواخانے کے دواء بنانے والے ڈپارٹمنٹ میں سہارن پور کے رہنے والے حکیم استاد حسن خان بھی موجود تھے جو ایک ماہر دواء بنانے والے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے حکیم بھی تھے حکیم عبد المجید نے استاد حسن سے یہ خواہش ظاہر کی کہ پھلوں پھولوں اور جڑی بوٹیوں کو ملا کر ایک ایسا شربت بنایا جائے جس کا ذائقہ بے مثال ہو اور اتنا حلقہ ہو کہ ہر عمر کا انسان پی سکے استاد حسن خان نے بہت محنت کے بعد ایک شربت کا نسخہ تیار کیا جس میں جڑی بوٹیوں میں خرفہ، منکہ، کاسنی، نیلو فر، گاؤ زبان اور ہرہ دھنیا، پھلوں میں سنگترہ، انناش، تربوز، سبزیوں میں گاجر، پالا، کدینہ، ہرہ قدو اور پھلوں میں غلاب، کیوڑا، نیبو، نارنگی اور خوشبو کے لیے سلاد پتہ اور سندل کو لیا گیا کہتے ہیں کہ جب یہ شربت بن رہا تھا تو اس کی خوشبو آس پاس پھیل گئی اور لوگ دیکھنے آنے لگے کہ کیا بن رہا ہے جب یہ شربت بن کر تیار ہوا تو اس کا نام روح افزا رکھا گیا روح افزا کا نام اردو کی مشہور مصنوی گلزار نصیم سے لیا گیا ہے جو ایک کردار کا نام ہے اس کی پہلی کھیپ ہاتھوں ہاتھ بکی اور اس کو مقبول ہونے میں کئی سال لگے اور آج روح افزا دنیا میں پیا جانے والا سب سے پسندید شربت ہے